اسلام علیکم جہیند میرے بھائیوں میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادرید جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 24 فیبری منڈے انہ پیر کا دن ہے آج اور سب سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں اس ویڈیو کا آپ لوگ شیئر کریں کیونکہ آپ کا شیئر کرنا ایک نیکی ہے آپ کے شیئر کرنے کی ویسے کئی سارے مستعق مجبور یتیموں کی اسیروں کی مدد ہو سکتی ہے اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گے اہم بات کے اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے شیئر کریے اگر آپ مدد نہیں بھی کر سکتے ہیں تو آپ دعا دے دیجئے آپ کی دعا بھی کسی کے کام آ سکتی ہے آپ کی دعا سے کہیں سارے لوگ کا بھلا ہو سکتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں نام پلے آئی ہوں جہاں پر ایک بہت ہی مجبور ماں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں یہ دونوں ماں بیٹے ہیں ماں بھی ضعیف ہیں بیٹے ان کی بھی زیادہ عمر ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بیٹے جو ہیں ان کو ایک پیر ایک ہاتھ فالش مارا جس کے سے ان کا ایک ہاتھ ایک پیر کام نہیں کرتا اور دماغ پر خون جمنے کی وجہ سے ان کی یاداش بھی ختم ہو گئی تقریبا ان کی یاداش بھی کھو چکی ہے اور ساتھ میں ان کے آنکھوں کو نظر نہیں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے ان کو اس وقت یہ بستر پر رہتے ہیں ایک ضعیف ماں اپنے بیٹے کی خدمت کر رہی ہے بہت زیادہ پریشان ہے بیچاری بہت مجبور ہے یہ آپ دیکھی یہ ایک کمرے کی زندگی ہے ان کی اور پچھلے تین دن سے آنٹی میرے آفیس پر آکے رو رہی تھی کہ بیٹے میں بہت مجبور ہوں میرا ایک ہی بیٹا ہے جو اتنا بیمار ہے میں خدمت کر لیتے بیٹی بھی ہوں بس آپ لوگوں کو دواؤں کے وغیرہ کے مدد کریے راشن کے مدد کریے یہ آپ دیکھیں یہ ایک ہی کمرہ ہے ماں بیٹے رہتے سو یہ ایک ہی کمرے میں ان کے برطن ہے یہ زیادہ میں چھوٹا سا چلہ آپ کو نظر آ رہا بس میرسی نمک درسن بس یہ ہی پر جو ان کا راشن ہے بس یہ ہی رکھا ہوا اتتی زندگی میں ماں بیٹے ایک کمرے میں رہتے ہیں اور میں پوری انویسٹیگیشن کر چکی ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کے آثارکارٹ ہے ماں اور بیٹے کا آثارکارٹ ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو جو دماغ میں خون بلوک ہو چکا ہے ان کے بلڈ بلوک ہو چکا ہے ان کے برین میں تو اس کی یہ رپورٹ ہے یہ ایکسرا ہے جس کے سے ان کے یادہ جا چکی ہے اور یہ پورے ہسپٹل کے ان کے پورے پیپرز ہیں یہ آپ اچھے دیسے دیکھ سکتے ہیں پورا ہسپٹل کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور ان کے جو دوائیاں ہیں یہ بھی یہاں پر پورے رپورٹس وغیرہ محصہ میں موجود ہیں اور ان کے جو دوائیاں ہیں لبنے کرنا ہے میرے چلو فرمائنا کہاں میں ٹو مہینوں کی ہیں مدد ہے ڈہاں آنٹی مجبور مُستقی ہے اس وقت ان کے پاس پیسے consumption کیا ہوسائیac ہے کہ آپ ڈیریک شر paysر اسißtالی ختم پر خونر کے لئے کچھ سے ڈیریک دی کرو کر کررکا زیفی میں بیٹے کی خدمت کرنا پڑ رہا ہے تو بس ان کے بیٹے پہ ان پہ جو مصیبت ہے اس وقت جس طریقے سے ظلم ایک مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسے مستقلوں کی آپ لوگ ضرور مدد کریے آنٹی آپ بولیں جیسے بیٹا ہے میرا فارش مارے آنٹی بہت زیادہ پریشانے بیچاری بس یہ چاہتی ہے کہ ان کے بچے کے لئے دوائیوں کا انتظام ہو جائے اور راشن کا انتظام ہو جائے تو بہتر رہے گا کیونکہ اس وقت ان کی بچے کی ضعیف ماں کتنا بھل کے کمائے گی کہاں کہاں جا کر لائے گی بچے کی دوائیوں کا بہت زیادہ خرچہ ہے ان کو دو ہزار پی کی دوائیاں ہیں تو جیسے چاہے آپ لوگ مدد دے سکتے ہیں ایک مینی کی دوہ دو ہزار کی ٹوٹل ان لوگوں کو چھہزار پی کی مدد کی ضرورت ہے بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سے جیسا ہو سکتے ہیں آپ لوگ ان کی مدد کریے تو دعوتے ہیں ساکتے ہیں